تارک و سلم صلات و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج ماہ رمضان کی سولہ تاریخ ہے سولوہ روزہ ہے آج اور آدھا ماہ رمضان بحمد اللہ تعالی ہم نے گزارا دعا ہے رب زلجلال سے جو نیکیاں ہم سے ہو سکیں رب زلجلال اپنے مقبولین کے صدقے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آگے ہمیں مزید لیرت القدر کے قدردانوں میں شامل فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے قدردانوں میں شامل فرمائے آج ستر وی شب بھی ہے آنے والی شب جو ہے ستر وی شب ہے اسے نسبت ہے اہلِ بدر سے وہ بدری اصحاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار کے ساتھ جو پہلی جنگ بھی تو آپ کے ساتھ شریک ہوئے تین سو تیرہ اصحاب تو انشاءاللہ اس مناسبت سے آج رات کو خصوصی محفل بھی ہوگی جس میں ان تمام بدری اصحاب کے نام فردن فردن تلاوت بھی کی جائیں گے اور ان کے وسیلے سے دعا بھی کی جائے گی آپ سے شرکت کی درخواست ہے اور اسی رات جو ہے یعنی ستر وی شب ستر وی دن جو ہے یہ نسبت رکھتا ہے ہم مومنوں کی ماں سیدہ تیبہ تاہرہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے امام علیہ السنت آپ کی بارگاہ میں یوں نظرانہ اقیرت پیش کرتے ہیں کہ بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برعات پہ لاکھوں سلام یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہے یعنی مومنوں کی ماں ہے آپ کا نام نامی اسم گرامی عائشہ اور کنیت ام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام ام رومان ہے ام المؤمنین امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ شہزادی ہیں سترہ رمضان مبارک ستاون یا اٹھاون ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وسائل ظاہری ہوا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی آپ کی وسیعت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقی میں جہاں دوسری ازواج متحرات مدفون ہے ان کے پہلو میں جو ہے وہ آپ کو دفن کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی جو ہے وہ قرب حاصل تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنا دو تہائی دین اس حمیرہ یعنی آپ کا لقب ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کرو یعنی اپنا دو تہائی دین ان سے حاصل کرو اتنی آپ کی فہم و فراست تھی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا اور شہزادی شہزادی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیوں نہیں اس پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھو یعنی اتنی محبت آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح اور بھی روایات آپ کے حوالے سے ملتی ہیں جس میں آپ کی شان اور عظمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ کے حجرہ انور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے کہ وہیں آپ کا وصال ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری یعنی آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قریب موجود تھی تو مسواق شریف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوائی اور وہ مسواق چونکہ وہ دنیا سے رخصت ہونے کے پردہ پردہ فرمانے کا وقت تھا تو مسواق شریف جو ہے وہ چبائی نہیں جا رہی تھی آپ نے جو ہے وہ اشارے سے عرض کی کہ میں اسے جو ہے وہ نرم کر دوں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ مو سے جو ہے اس مسواق کو جو ہے وہ چبایا یعنی نرم کیا چبا کے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسواق جو ہے وہ فرمائی تھی تو آپ کا یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کے ساتھ اس وقت بھی ملا تھا اور پھر یہ کہ مسواق شریف کی اس میں یہ فضیلت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی نے اسے اس وقت بھی اختیار فرمایا تھا یعنی اتنی یہ پاکیزہ اور پیاری سنت ہے مسواق شریف اور پھر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں اب دیکھیں آپ کا عقیدہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں تو وہ عرض کی کہ اتنی کسی کی نیکیاں ہیں تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی نیکیاں ہیں اب دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا جانوں کہ کتنی نیکیاں ہیں آسمان پر کتنے ستارے ہیں یہ نہیں فرمایا برکہ فرمایا میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی نیکیاں ہیں جتنے کہ آسمان پر ستارے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک میں یہ بات تھی کہ شاید میرے والد ماجد سیدنا ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی آئے گا تو پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے تو فرمایا کہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں صدیق اکبر کی گار والی نیکی کے برابر ہیں یعنی جو گار سور میں آپ تھے نا تو اتنی فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تو کتنی باتیں پتا چلیں کہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام ہے اور پھر معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ میں اپنے سرتاج صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہی عقیدہ رکھتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی عطا سے جو ہو چکا ہے اور جو ہونا ہے سب کو جائے حضور علیہ السلام جو ہے وہ جانتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا کہ آپ اپنی قبر مبارک میں جو ہے وہ حیات ہیں تمامی انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے وہ حیات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا چونکہ حجرہ مبارکہ تھا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کے جسم ناس کو جہاں دفن کیا گیا تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وسالہ ظاہری ہوا تو پھر آپ کو بھی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں جو ہے وہ دفن کیا گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب تک کہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اس حجرہ مبارکہ میں مدفون نہ ہوئے تھے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے وہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا جب وسال ہوا تو آپ کو بھی اسی حجرہ مبارکہ میں پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ دفن کیا گیا تو جب فاروق عاظم رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو تب آپ پردہ وہاں پر آیا کرتی ہے اور اس سے پہلے جب تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے حضور علیہ السلام تھے جب تک آپ بغیر ہجاب کے بغیر پردے کے وہاں جایا کرتی تھی تو بات کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اپنی قبر مبارکہ میں جو اللہ والے ہیں یہ قبر مبارکہ میں حیات ہیں چونکہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ آپ کے لئے محرم نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ پردے کے ساتھ جایا کرتی تھی اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ بغیر پردے کے یعنی بغیر ہجاب کے جو ہے وہ جاتی تھی تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ نفوس قدسیہ جو ہے وہ اپنی قبر مبارکہ میں جو ہے وہ حیات ہیں اسی طرح جو ہے وہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان کے متعلق دیکھتے ہیں تو آپ پر جو ہے جب تحمت لگی تو تحمت لگتے وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں سورہ نور جو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورہ مبارکہ سورہ نور اس میں جو ہے وہ اٹھارہ آیات نازل فرمائی تھی اور قیامت تک کے لئے لوگوں کے لئے بتا دیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کی اٹھارہ آیات نازل فرما دی یعنی جب تک قیامت تک مومنین قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت بھی بیان ہوتی رہے گی اور آپ ہی وہ ہیں جن کے صدقے جو ہے وہ یہ گھرانہ جو ہے صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ان کے صدقے ہمیں بہت کچھ ملا ہے تو ہمیں جو تیمم کرنے کی جو ہے وہ جو ملا ہے تو یہ وہی موقع تھا کہ جب آپ پر تحمت لگی اور اس وقت بھی یہ صحابہ اکرام علی مردوان کے پاس پانی نہیں تھا تو تیمم والی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی تو یہ آپ ہی کے صدقے گویا جو ہے وہ ہمیں ملی ہے کہ جب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے یا زمین کی جن سے جو چیز ہو اس سے جو ہے وہ تیمم کر لو تو اب یہ تیمم کی نعمت بھی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملی ہے اور اشارت فرمایا کہ یہ آل ابو بکر کے صدقے ملنے والی پہلی نعمت نہیں بلکہ دینِ مطین پر اس خانوادے کے بڑے احسان ہیں اس خانوادے کے بڑے احسان ہیں تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے آج ان کا یوم ہے اب اگر کوئی ان سے متعلق کہتا ہے کچھ یعنی ایک اپنی زبان دراز کرتا ہے تو پھر وہ سوچے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اس کی جگہ کیا ہوگی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ جن جب وہ حجر مبارکہ میں ہوتی تو جبریل امیر علیہ السلام جو ہے وہ بے اجازت نہ آتے تھے یعنی ایسی شان والے اور حضور علیہ السلام اتنی محبت فرماتے تو پھر اب ان سے متعلق یہ سب جو ہے وہ ایسی بات کہنا جو نازبہ کلمات ہوں تو وہ بلکل درست نہیں ہے اسے اپنے ایمان سے متعلق جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جو صلح صالحین کا مذہب ہے اسی پر استقامت نصیب فرمائے مسئلہ کے حق کا اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطوب علیک و ما علینا اللہ البلال اعوذ باللہ السلام علیم عمن الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السلام علیم عمن الشیطان الرجیم اعلم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم اعلم اللہز کو لا چلتے ہیں الملک الكدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکون واللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم دعا نصف پر لجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی بسم اللہ علی اہلی ومالی وغلدی بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرکو به شیئن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعزو واجلو واعظمو مما اخافو واحذرو عز جارکا وجل ثناؤکا ولا الہ غیرک اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید فَإِن تَوَلَّوُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِيمِ نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ الحمدلللہ رب العالمين والسلام علیہ السلام اللہم انت السلام ومنک السلام وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامِ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَادُخِلْنَا جَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَيْتِيَا ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ سَمِعْنَا وَاتُعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسْيِّينَ اللہم رب ارحمهما کما رب یعنی صغیرہ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر راحمین الہنا انت ولينا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلما والحکنا بسالحین الہی نجنا من کل ضیق بجاہ المصطفى ومولا الجميع وحب لنا فی مدینته قرارا بایمان ودفن بالبقی الہی انت فی حال محول فبدل ذلتنا بالعز بدل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے عشق احمد میں یوں موت آئے جان قدموں میں نکڑے نبی کے جان قدموں میں نکڑے نبی کے اور وہی مجھ کو دفنایا جانے اور وہی مجھ کو دفنایا جانے یا خدا التجا ہے یہ میری ہاتھ پہ لائے دل پر کھری ہے ہاتھ پہ لائے دل پر کھری ہے بے دو صدقہ حسن و حسین بے دو صدقہ حسن و حسین ہاتھ پہ لائے دل پر کھری ہے بے دو صدقہ حسن و حسین آج ہم سب کی بگری بنا دو آج ہم سب کی بگری بنا دو کن نے سب کی مقدر سوارے کن نے سب کی مقدر سوارے یا خدا التجا ہے جے میری یا خدا التجا ہے جے میری اب بولا لی جیئے نمدینہ اب بولا لی جیئے نمدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ اب بولا لی جیئے نمدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹے جائے کہینہ دل میرا ٹوٹے جائے کہینہ اے میرے تاجدار مدینہ اے میرے تاجدار مدینہ یا خدا التجا ہے جے میری ہوں با ظاہر برا لیک صورت کر بھی دے مجھ کو اپنے کسی رت کر بھی دے مجھ کو اپنے کسی رت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہی مجھ کو تفنایا جائے اور وہی مجھ کو تفنایا جائے یا خدا التجا ہے یہ میری مجھ کو تفنایا جائے یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیط قاند واجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صلاح مستقيم تنزل العزیز الرحیم لتنزل قوما ما انزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عناقهم اغلالا فهي الى اللذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اعنظرتهم ام لم تنزرهم لا يؤمنون انما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر الكريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعزدنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بسر مثلنا وما انزر الرحمن من شيء ان انتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لان لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب العليم قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بلانتم قوم مسرفون وجاء من اقسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اأتخذ من دونه يا لية ان يردني الرحمن بدل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يمقدون اني اذا لا في ضلال مبين اني اعملت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسلة على العباد ما يأتيهم من لصول إلا كانوا به يستازيون ألم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الارض الميتة وحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأقلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقل الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ونالليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم الله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من ملقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وأمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدمان لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صلاة مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وأرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلقية فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من عدون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصلون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مضلات وهو بكل خلق عليم الذي دعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحاناً الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سجد امان کر لیجئے يا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کفر و سرزد ہوا میں اس سے بیزار ہوں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصل اللہ تعالى لَا خیر خلقه محمد وعلاد وصحب جمعين برحمتك يا رحمة الله